ساہی وال نمکین ڈیرہ ریسٹورنٹ مین مڈھالی روڈ پر اجلاس منقید ہوا اس اجلاس میں صدر محمد ناصر گجر اور جنرل سیکرٹری وقار احمد وڑائش نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہوش یونین جو کہ شویب خان نیازی کی سرپرستی میں چل رہی ہے وہ اب آل پاکستان برک اسوسییشن کے نام سے ریجسٹریشن کا عمل مکمل ہو گیا ہے ہم سب کا یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد اس یونین کی ریجسٹریشن لی جانے کا ہے اس کے ساتھ چیمبر آف کومرز اور یونین کو ظلعی لیول پر ریجسٹر کروایا جائے اور تمام بھٹا مالکان کو اس کا میمبر بنایا جائے اس اجلاس کے احتمام پر کھانے کا بھی خصوصی احتمام کیا گیا تھا رحیم یارخان سینٹ میں مدد مقابل حکومتی امیدوار کو ہرا کر تاریخی فتح حاصل کرنے والے سابق وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی کی کامیابی کی خوشی میں پیپلز پارٹی کے ظلعی صدر سردار حبیب الرحمان کو پانگ کی رہائش کا پر تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر کارکنوں میں مٹھائی تقسیم گئی گئی اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگرے ڈالے گئے اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی صدر راجہ سولنگی کے دیرے پر ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت سٹی صدر راجہ سولنگی نے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے ظلعی صدر حبیب الرحمان خان گو پانگ ظلعی نائیب صدر صفدر خان کانجوز جینرل سیکرٹری چودری جہانزیب صوبائی رہنما سردار عظیم خان سولنگی نے کہا کہ سید یوسف رضا کی کامیابی اور جمہوریت کی فتح اور عوام کی جیت ہے تقریب سے سید حسنین شاہ جہانگیر گوندل فاروخ رضا فیاس خان، حافظ عبید اللہ، ملک آشیق، شوکت علی، صدیق کجر سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی قبل عظیر ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا سینٹ میں پی ڈی ایم کے متعلقہ امیدوار یوسف رضا گلانی کی کامیابی پر ہم چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور اپنے قائدین میاں نواز شریف اور شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز اور پی ڈی ایم کے قائدین اور عراقین کو مبارک بات پیش کرتے ہیں سینٹ میں پی ڈی ایم کی کامیابی حقیقت میں جمہوریت کی فتح ہے اور چور راستے سے اقتدار میں آنے والی خود ساکتہ حکومت کی نا اہلی کامو بولتا ثبوت ہے اور ہم اپنے قائدین میاں برادران کے ساتھ ہیں یہ باتیں معروف سیاسی رہنما سابق چیئرمن ملک محمد یونس گوگا نے دورانے گفتگو صحافیوں سے کی جی اس وقت ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے سابقا چیئرمن اور مسلم لیگ نون کے نہائی تھی بہترین ورکر ملک محمد یونس گوگا کے ڈیرہ پر موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے جو سینٹ کے جو الیکشن جیتے ہیں یوسف ازاگلانی صاحب ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صاف سے پہلے آپ صافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ تشریف لے کر آئیں جو یوسف ازاگلانی کی کامیابی ہوئی ہے وہ دراصل پی ڈی ایم کی بہت بڑی کامیابی ہے اور جو سیلیکٹر حکومت تھی یہ سینٹ کے لیکشن میں پوری طرح نکام ہوئی ہے اسی طرح انشاءاللہ تعالی جیسے کہ قومی سمری میں عدم اعتماد اس کے بعد سپیکر کے خلاف عدم اعتماد ہوگا وہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا تو میں اپنی قیادت میاں محمد نواشی صاحب میاں محمد شباشی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت بڑی کامیابی تھے اس عوام کو ہم کنار کرایا اور عوام میں جو خوشی کی لہر چر رہی ہے وہ بہت زیادہ لوگ خوش ہیں عوام بہت زیادہ خوش ہیں ہم اپنے قائد کو پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا پی ڈی ایم کا جو ستون تھا جو انہوں نے اچھا کام کیا جس کی وجہ سے کامیابی ہوئی ہے میں پھر سب صافی بھائیان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پیٹو ریسرچ انسٹیٹوٹ ساہی وال میں آلو کی عمومی ماتا کومنس کیپ پر ایک روزہ سیمینار منقب کروایا گیا سیمینار میں زراد آفیسرز کے ساتھ ذمہ داروں کی کثیر دادات نے شرکت کی سائنٹیفک آفیسر جناب انوارو حق صاحب ایوب ریسرچ فیصلہ باد والے نے عمومی ماتا نامی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کو بریفنگ دی جس سے لوگوں میں اس بیماری سے نبورت آزمہ ہونے کی بریفنگ دی گئی جس کو لوگوں نے بہت سراہا فیصلہ باد نے آلو کی عمومی ماتا پر ایک روزہ سیمینار پوٹائٹو ریسرچ انسیٹیوٹ سائی وال میں نکات کروایا جس میں میکمر زراد کے افسرانے بالا نے شرکت کی اس میں کومنز کیب آف پوٹائٹو کے بارے میں کے پلاو اور کنٹرول کے بارے میں بتایا گیا اس تقریب کا تمام پی آر سی کے تحت چلنے والے ایک پروڈیکٹ میں کیا گیا اسلام علیکم میرا نام احتشام الحق ہے اور میں یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باد میں ایمفل کا سورڈنٹ ہوں پنجاب میں اس ٹائم بہت برننگ ایشو ہے پوٹائٹو کروپ میں کومنز کیب کا تو تین سال پہلے یہ پروڈیکٹ ایک لیا گیا تھا ایوب ریسرچ کے تحت ایوب ریسرچ دیپارٹمنٹ نے ایک پروڈیکٹ لیا تھا پی آر سی سے اس پروڈیکٹ میں تقریباً ڈیڑھ سال پہلے میں بھی ان کا پارٹ بنا اور میں اب اس پروڈیکٹ میں ریسرچ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ہمیں کافی کامیابی ملی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو حکابیابی ہمیں ملی ہے کومنز کیب کو کنٹرول کرنے میں یہ فیوچر میں ہمارے کام آئے گی اور وہ سائل کا پوٹینشل جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اس میں جو بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنے جو ہمارا ملک میں جو سب سب سپورٹ کا سٹریس ہے وہ آئل ہے ہم اس کے اندر اگر آئل سیڈ کراب جو ہیں کانولے کو ڈیویلپ کریں اور کانولا جو ہے اس سے یہ ڈیز بہت کم ہو جاتی یہ بھی ایک سب سپورٹ ہے کہ آپ اس کو بھی استعمال کر کے اب بار بار ہم ایک ہی فیل کو یوز کر رہے ہیں ایک تو اس کا پوٹینشل کم ہو رہا ہے ایک اور ڈیزیزوں کا بھی گھر بن پاکستان میڈیکل ایسوسییشن ساہیوال کے زیر احتمام ساہیوال میڈیکل کالج میں ڈسٹرک پولیس ساہیوال کے عزاز میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی ڈسٹرک پولیس آفیسر ساہیوال کاشف اسلم تھے تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اس کے بعد ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ساہیوال ڈاکٹر عبدالوحید چودری نے حدیعہ اینات پیش کی اس کے بعد تقریب کے دوران پروفیسر ڈاکٹر زاہد کمال پرنسپل میڈیکل کالیج ساہیوال صدر پی ایم اے ڈاکٹر محبوب اکتر رانہ جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شہزاد تاہیر اور دیگر تنظیموں ایم ٹی اے کے صدر ڈاکٹر حارون رحمان گیلانی ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن ساہیوال کے صدر ڈاکٹر عبرار اسلم میڈیا کارڈینیٹر ڈاکٹر انیسار احمد اور ایم ایس ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال ڈاکٹر عبدالوحید چودری نے اپنے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم ڈسٹرک پولیس آفیسر ساہیوال کاشف اسلم اور ان کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر ڈاکٹر ساجد مصطفیٰ کو بازیاب کروایا اور اٹھاسی لاکھ روپے کی ریکاوری کروای صدر پاکستان میڈیکل اسوسییشن ساہیوال ڈاکٹر محبوب اکتر رانہ اور جینرل سیکرٹری ڈاکٹر شہزاد تاہیر چودری نے مزید کہا کہ ہم ڈی پیو ساہیوال کاشف اسلم ڈی ایس بی سلیم رتھا ایس اے چوتھانا نور شاہ میاں زمان وٹو ایس اے چوتھانا فتح شیر مدسر غفار خان ایس اے چوتھانا فرید ٹاؤن آمیر فاروق گجر اور دیگر پولیس اہلکاروں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے ڈاکٹر ساجد مصطفیٰ کو بازیاب کروایا اور ملزمان کو پولیس مقابلے کے دوران کیفرے کردار تک پہنچایا تقریب کے آخر میں مہمانے خصوصی ڈی پیو ساہیوال کاشف اسلم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر ساجد مصطفیٰ کے اغواقاروں نے تین سال سے وعداتیں شروع کر رکھی تھی ساہیوال پولیس اور خفیہ ادارے ان کو ٹریس کر رہے تھے یہ پورا گینگ نہائیت ہی خطرناک مجرمان پر مشتمل تھا تکیتی اور اغواقاری میں ملویس تھے ڈی پیو ساہیوال کاشف اسلم نے آخر میں کہا کہ پولیس عوام کے جان و مال کا تحفظ ان کی خدمت کے لیے ہما وقت تیار رہتی ہے اس موقع پر پرنٹ میڈیا ایسیسوی ایشن ساہیوال اور دیگر صحافی تنظیموں کو نمائن دو اور پولیس افسران کو علا کار کردگی کی بنیاد پر سرٹیفکیٹ اور شیرز پیش کی گئیں اس موقع پر تمام موزس مہمانوں کے عزاز میں زہرانہ دیا گیا پہہاری کے نواحی علاقہ لڈن کے موزہ تجوانہ کے رہائشی مسعود احمد نے بتایا کہ میرے والد حلام مرتضی تجوانہ کے خلاف ایسے چوتھانہ لڈن رائے عارف نے نائن سی کا جھوٹا مقدمہ درج کر دیا ہے میرے والد کو سیاسی مخالفت کی بنا پر تھانہ لڈن پولیس نے جلا وجہ گرفتار کر کے تین دن ہم سے ایک لاکھ روپے کا مطالبہ کیا جاتا رہا ایسے نہ دینے پر ایسے چوتھانہ لڈن نے میرے والد پر نائن سی کا جھوٹا مقدمہ درج کر دیا ہے ہم بے گناہ ہیں کوئی کرمینل ریکارڈ بھی نہیں ہے آئی جی پنجاب تھانہ لڈن کے ایسے چوتھانہ لڈن کے ایسے چوتھانہ لڈن کے ایسے چوتھانہ لڈن کے ایسے چوتھانہ لڈن کی مسارا ہماموں کو سرکیں، اس کے نفس ہمارے قیمت میں ساتھ چیز جو سمجھتے ہیں، انسان تدابع ساتھ چیزیں، ایسا چیزیں، جیسا چیزیں، انیسا چیزیں، تم وقت وقت وقت، انسان تدابع شامل سے کیا ہمارے کیونکہ، انسان تدابع جب بھی ایک سیگریٹم میں براہمت کرتے ہیں، ایسے جو جیڑا نواندہ لکھ رپیہ دے وہ توائیں چھڑنا نہیں چھڑنا کون سا ہے سچو ہے سر ڈاکو ہے یہاں پہ تو سارا وہ نا ڈاکو ڈاکو وہ مشہور ہوئے سار کس کے ساتھ ایسے کرتے ہیں تھانا کون سا ہے بھائی تھانا لڈن ہے اور عرائی عارف ڈاکو ہے تو میری وزیراعالت سے گزارش ہے کہ ہمیں انصاف دلائے آجائے مہربانی نویین شہید بینظیر آباد میں تین روزہ سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد تمام سکولوں کے بچے مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیں گے آج اس پروگرام کا افتتہ کمیشنر بینظیر آباد نے کیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد بچوں کو صحت مند تفریف رہاہم کرنا ہے اس رنگا رنگ تقریبات میں بڑی تعداد میں میٹیا اور دیگر نے شرکت کی کھیلوں کے مقابلے تین روز تک جاری رہیں گے ایک موقع پر شرکت کرنے والے سکولوں کے بچے انتہائی پور جوش دکھائی دئیے ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے ترجمان پولیس سب انسپیکٹر شاہد محمود کے مطابق اس پی انویسٹیگیشن محمد عمران کی طرف سے ڈسٹرک پولیس آفیسر سیالکورٹ حسن اصد علوی کی ٹرانسور کے سلسلے میں پولیس لائنز میں ایک سادہ سی مگر پور وقارد الودائی تقریب منقید کی گئی تقریب میں زلہ بھر کے ایس ڈی پی اوز ایس ایچو اور انچارچ برانچز ڈی پی او آفیس ٹریفک اور ایلیٹ سٹاف کے افسران نے بھی شرکت کی اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن محمد عمران نے جناب ڈسٹرک پولیس آفیسر حسن اصد علوی کی جانب سے محکمہ پولیس میں خدمات اور ان کی کارکردگی کو سرحتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا شجابات انتظامیہ شہریوں کو صفائی ستھرائی کی بنیادی سہولتیں دینے سے قاصر مرکزی قبرستان نور شاہ اور اس کے ساتھ پرائمری سکول کے باہر کورے کے ڈھیر ان ڈھیروں کے ایک طرف علاقے کا قبرستان ہے اور دوسری طرف سرکاری سکول لیکن بلدیا نے کورے کے ڈھیر لگا دیئے جسے قبرستان میں اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خانی کے لیے آنے والوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ دوسری طرف قوم کا مستقبل سرکاری سکول میں شدید تافن میں پڑھائی کرنے پر مجبور ہیں گندگی کے ان ڈھیروں پر مچھر مکیاں اور دوسرے زہریلے ہشرات تیزی سے پربرش پا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے علاقہ مکینوں نے شجابات انتظامیہ سے پورزور اپیل کی ہے کہ سکول اور قبرستان سے ملی کا جگہ سے کورا کرکٹ اٹھایا جائے تاکہ طلبہ صاف ستری فضاء میں پڑھائی کرسکیں